چھاچرو پاکستان کے سوبہ سندھ کے زلہ تھرپارکر میں واقعے ایک چھوٹا شہر ہے اس کی وادی سندھ کی تہزیب سے متعلق ایک بھرپور تاریخ ہے خیال کیا جاتا ہے کہ یہ قصبہ جات قبیلے کے لوگوں نے آباد کیا تھا جو اپنی ذریع مہارت اور بنجر علاقے میں پانی کے وسائل کو استعمال کرنے کی صلاحیت کے لیے مشہور تھے مغل دور میں چھاچرو تجارت اور تجارت کا مرکز تھا یہ قصبہ کپاس اور ٹیکسٹائل کی پیداوار کے لیے جانا جاتا تھا اور علاقے میں ٹیکسٹائل کی سنت کا ایک بڑا مرکز تھا مغلو نے قصبے میں کئی تعمیراتی یادگاریں تعمیر کی جن میں چھاچرو قلعہ اور چھے چھے رو مسجد شامل ہیں برطانوی نعبادیاتی دور میں چھاچرو برطانوی راج کے خلاف مضاحمت کا مرکز تھا یہ قصبہ تحریک آزادی کا ایک اہم مرکز تھا اور اس نے جدوجہد آزادی میں نمائی کردار ادا کیا میر غلام علی تالپور سمیت کئی مقامی رہنماؤں کو تحریک میں کردار ادا کرنے پر گرفتار کر کے جیلوں میں ڈال دیا گیا ایک ہزار نو سو سیتالیس میں تقسیم ہند کے بعد چھاچرو پاکستان کا حصہ بن گیا اس کے بعد سے یہ قصبہ ایک اہم ذری مرکز کے طور پر تیار ہوا ہے جو گندم، کپاس اور گنے کی پیداوار کے لیے جانا جاتا ہے چھاچرو ڈیم جو ایک ہزار نو سو سکتر کی دہائی میں بنایا گیا تھا نے خطے میں آبی وسائل کو بہتر بنانے میں بھی مدد کی ہے آج چھاچرو ایک چھوٹا سا شہر ہے جس کی آبادی بیس ہزار کے قریب ہے یہ سیاحت کا ایک اہم مرکز ہے جس میں بہت سی تاریخی یادگاریں اور ثقافتی مقامات دیکھنے کے لیے ہے یہ قصبہ اپنی روایتی دستکاری اور ٹیکسٹائل کے لیے بھی جانا جاتا ہے جو مقامی بازاروں میں فروخت ہوتے ہیں چھاچرو ایک چھوٹا سا شہر ہے جو سندھ پاکستان کے ظلہ تھرپار کر میں واقع ہے یہ قصبہ اپنی بھرپور تاریخ اور ثقافتی ورسے کے لیے جانا جاتا ہے چھے چھے رو کی قدیم ترین تاریخ وادی سندھ کی تہزیب سے تعلق رکھتی ہے تقریباً تین ہزار قبل مسیح یہ علاقہ اپنی ذریع اور تجارتی سرگرمیوں کے لیے جانا جاتا تھا اور لوگ مٹی کے برتنوں، دھاتکاری اور ٹیکسٹائل کی پیداوار میں ماہر تھے مغل دور میں چھاچرو تجارت اور تجارت کا ایک بڑا مرکز تھا یہ قصبہ ٹیکسٹائل کی بھرپور پیداوار کے لیے جانا جاتا تھا اور مغل دربار کو ٹیکسٹائل کا ایک بڑا فراہم کنندہ تھا 18 صدی میں چھاچرو تالپور خاندان کے کنٹرول میں آیا جس نے 1843 میں انگریزوں کے قبضے تک سندھ پر حکومت کی اس دوران یہ قصبہ تجارت اور زراد کے مرکز کے طور پر ترقی کرتا رہا 20 صدی میں چھاچرو تعلیم اور ثقافت کا ایک اہم مرکز بن گیا اس قصبے میں کئی تعلیمی ادارے اور ثقافتی مراکز ہیں جن میں چھاچرو کالج اور چھاچرو ثقافتی مرکز شامل ہیں آج چھاچرو اپنے بھرپور ثقافتی ورسے اور روایات کے لیے جانا جاتا ہے یہ قصبہ اپنے روایتی دستکاریوں اور ٹیکسٹائل کے لیے مشہور ہے اور سندھ کی تاریخ اور ثقافت کی کھوج میں دلچسپی رکھنے والوں کے لیے ایک مقبول سیاحتی مقام چھاچرو پاکستان کے صوبہ سندھ کے زلہ تھرپارکر کا ایک چھوٹا شہر ہے یہ قصبہ حدراباد شہر سے تقریباً 180 کلومیٹر مشرق میں واقع ہے چھاچرو کی تاریخ قرون وستا کی ہے جب یہ جات برادری کی ایک چھوٹی سی بستی تھی جات اپنی ذری مہارت کے لیے مشہور تھے اور وہ گندم، باجرہ اور کپا سمیت مختلف قسم کی فصلیں کاشت کرنے کے قابل تھے برطانوی نوابادیاتی دور میں چھاچرو زلہ تھرپارکر کا ایک حصہ تھا اور 1947 میں تقسیم ہند تک ایسا ہی رہا تقسیم کے بعد چھاچرو پاکستان کا حصہ بن گیا اور آج بھی زلہ تھرپارکر کا حصہ ہے ماضی میں چھاچرو اپنے بھرپور ثقافتی ورسے کے لیے جانا جاتا تھا جس میں روایتی موسیقی اور رقص کی پرفارمنس شامل تھی تاہم برسوں کے دوران قصبے میں نمائی ترقی اور جدید کاری ہوئی ہے اور ان میں سے بہت سے روایتی رسم و رواج ختم ہو چکے ہیں اس کے باوجود چھاچرو ایک اہم ذری مرکز بنا ہوا ہے اور اپنی آلہ قسم کی کپاس اور گندم کی فصلوں کے لیے جانا جاتا ہے اس شہر میں کئی سکول اور کالج بھی ہیں جو مقامی آبادی کو تعلیم فراہم کرتے ہیں حالیہ برسوں میں کالوی ڈیم کے قریب ہونے کی وجہ سے چھاچرو میں سیاحت میں بھی اضافہ ہوا ہے جو ماہی گیری اور کشتی رانی کے لیے ایک مشہور مقام ہے یہ قصبہ ٹیکسٹائل اور سیرامک سمیت کئی چھوٹے پیمانے کی سنتوں کا گھر بھی ہے چھے چھے رو ایک قصبہ ہے جو سندھ پاکستان کے زلہ تھرپارکر میں واقع ہے یہ کراچی شہر سے تقریباً دو سو کلومیٹر مشرق میں واقع ہے چھاچرو کی تاریخ وادی سندھ کی تہذیب سے ملتی ہے کیونکہ یہ علاقہ تجارت اور زراعت کا ایک بڑا مرکز کے طور پر جانا جاتا تھا قدیم زمانے میں چھاچرو سرگرمیوں کا ایک مرکز تھا جہاں ایک فروغ پذیر بازار اور ایک بھرپور ثقافتی ورثہ تھا اسلامی دور کے دوران چھاچرو کئی مسلم خاندانوں کی حکومت میں آیا جن میں اموی، اباسی اور مغل شامل تھے مغلوں کے دور میں چھاچرو اپنے خوبصورت باغات اور عظیم الشان یادگاروں کے لیے جانا جاتا تھا انیس سو صدی میں چھے چھرو کو برٹش ایسٹ انڈیا کمپنی نیزم کر لیا اور برٹش انڈیا کا حصہ بن گیا اس عرصے کے دوران شہر میں نمائی ترقی اور جدید کاری ہوئی ایک ہزار نو سو سینٹالیس میں تقسیم ہند کے بعد چھاچرو پاکستان کا حصہ بن گیا آج یہ ایک چھوٹا سا شہر ہے جو اپنے قدیم کھنڈرات، بھرپور ثقافتی ورثے اور خوبصورت مناظر کے لیے جانا جاتا ہے چھاچرو پاکستان کے صوبہ سندھ میں واقع ایک قصبہ اس کی وادی سندھ کی تہزیب سے متعلق ایک بھرپور تاریخ ہے خیال کیا جاتا ہے کہ یہ قصبہ جاتوں نے قائم کیا تھا جو خانہ بدوش جنگجوں کا ایک گروپ تھا جو پندرہ او صدی میں اس علاقے میں ہجرت کر گئے تھے مغل دور میں چھاچرو اپنی تجارت اور تجارت کے لیے جانا جاتا تھا یہ قصبہ ٹیکسٹائل خاص طور پر کپاس کی پیداوار کا ایک اہم مرکز تھا اور اپنی متحرک منڈیوں اور بازاروں کے لیے جانا جاتا تھا اٹھارہ او صدی میں چھاچرو تالپور خاندان کے کنٹرول میں آیا جس نے تقریباً ایک صدی تک سندھ پر حکومت کی ان کے دور حکومت میں یہ قصبہ ترقی کرتا رہا اور زراعت کے لیے خاص طور پر کپاس اور گندم کی کاشت کے لیے ایک اہم مرکز بن گیا برطانوی نعبادیاتی دور میں چھاچرو نے برطانوی راج کے خلاف مضاہمتی تحریک میں اہم کردار ادا کیا یہ قصبہ انگریزوں اور مقامی قبائل کے درمیان کئی لڑائیوں کا مقام تھا اور اس کے بہت سے باشندے آزادی کی جدوجہد میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے تھے آج چھاچرو ایک چھوٹا لیکن ہلچل والا شہر ہے جو اپنی بھرپور ثقافت اور تاریخ کے لیے جانا جاتا ہے ظاہرین قصبے کے تاریخی بازاروں کی سیر کر سکتے ہیں وادی سندھ کی قدیم تہزیب کی باقیات کا دورہ کر سکتے ہیں اور مقامی جات برادری کے منفرد رسم و رواج اور روایات کا تجربہ کر سکتے ہیں چھاچرو پاکستان کے صوبہ سندھ کے زلہ تھر پارکر میں واقع ایک چھوٹا شہر ہے یہ تھر کے سہرائی علاقے میں واقع ہے اور اپنے بھرپور ثقافتی ورسے اور تاریخ کے لیے جانا جاتا ہے خیال کیا جاتا ہے کہ اس قصبے کی بنیاد دھیل قبیلے نے رکھی تھی جو اس علاقے کے اصل باشن دے تھے بھیل قبیلہ اپنے خانہ بدوش ترز زندگی اور شکار اور کھیتی باری میں اپنی مہارت کے لیے جانا جاتا ہے برطانوی نعبادیاتی دور میں چھاچرو تجارت اور تجارت کا ایک بڑا مرکز تھا یہ قصبہ ملک کے باقی حصوں میں کپاس اور دیگر ذریم اسنوعات کی برامت کا ایک بڑا مرکز تھا انگریزو نے اس علاقے میں ایک ریلوے لائن بھی بچھائی جس نے قصبے کی معیشت کو مزید فروغ دیا بیس سو صدی کے اوائل میں چھاچرو تعلیم کا ایک اہم مرکز بھی تھا قصبے میں بہت سے سکول اور کالج قائم کیے گئے جس سے مقامی آبادی کو تعلیم دینے اور ان کے میار زندگی کو بہتر بنانے میں مدد ملی چھاچرو نے پاکستان کی تاریخ میں بھی نمائع کردار ادا کیا ہے پاکستان اور بھارت کے درمیان ایک ہزار نو سو اکھتر کی جنگ کے دوران یہ قصبہ پاکستانی فوج کا ایک بڑا مرکز تھا اور بہت سے فوجی اس علاقے میں تینات تھے آج چھاچرو ایک چھوٹا سا شہر ہے جس کی آبادی تیس ہزار کے قریب ہے اس کے چھوٹے سائز کے باوجود اس قصبے میں ایک بھرپور ثقافتی ورسہ اور تاریخ ہے جسے مقامی کمیونٹی نے منایا اور محفوظ کیا ہے چھاچرو پاکستان کے صوبہ سندھ کے زلہ تھرپارکر میں واقع ایک چھوٹا شہر یہ قصبہ اپنی بھرپور تاریخ اور ثقافتی ورسے کے لیے جانا جاتا ہے اس قصبے کی تاریخ کا پتاوادی سندھ کی تہزیب سے مل سکتا ہے جس میں قدیم بستیوں کے شواہد تین ہزار قبل مسیح سے ملتے ہیں اس علاقے پر پوری تاریخ میں مختلف خاندانوں کی حکومت رہی بشمول راجپوت مغل اور انگریز برطانوی راج کے دوران چھاچرو تجارت اور تجارت کا ایک اہم مرکز تھا جہاں ایک ہلچل مچاتی مارکٹ تھی جس نے پورے خطے کے تاجروں اور تاجروں کو اپنی طرف متوجہ کیا یہ قصبہ اپنی بھرپور زراعت کے لیے بھی جانا جاتا تھا اور کپاس اور اناج کا ایک بڑا پیدا کنندہ تھا ایک ہزار نو سو سیتالیس میں ہندوستان اور پاکستان کی تقسیم کے بعد چھاچرو پاکستان کا حصہ بن گیا اور تب سے اپنے ثقافتی اور مذہبی تنوو کے لیے جانا جاتا ہے یہ قصبہ متعدد مندروں مزاروں اور مساجد کا گھر ہے جن میں حضرت بابا بلہیشہ کا مشہور صوفی مزار بھی شامل ہے آج چھاچرو ایک چھوٹا سا شہر ہے جس کی آبادی بیس ہزار کے قریب ہے یہ ایک مشہور سیاحتی مقام ہے جو اپنے تاریخی مقامات خوبصورت مندروں اور بھرپور ثقافتی ورسے کے لیے جانا جاتا ہے چھاچرو پاکستان کے صوبہ سندھ کے زلہ تھرپار کر میں واقع ایک چھوٹا شر اس کی آبادی تقریباً تیس ہزار افراد پر مشتمل ہے اور یہ اپنے بھرپور ثقافتی ورسے اور تاریخ کے لیے جانا جاتا ہے اس قصبے کی تاریخ کا سراغ وادی سندھ کی تہزیب سے مل سکتا ہے اس علاقے میں قدیم بستیوں کے شواہد موجود ہیں مغل دور میں چھاچرو تجارت اور تجارت کا ایک اہم مرکز تھا یہ قصبہ اپنے ہنرمند کاریگروں کے لیے بھی جانا جاتا تھا جو ٹیکسٹائل، مٹی کے برطنوں اور زبرات جیسے سامان کی ایک وسی رینج تیار کرتے تھے اٹھارہ و سدی میں چھاچرو تالپور خاندان کی حکمرانی کے تحت آیا جس نے سندھ اور بلوچستان کے کچھ حصوں کو کنٹرول کیا تالپور فنون لطیفہ اور ثقافت کی سرپرستی کے لیے جانے جاتے تھے اور ان کے دور حکومت میں چھاچرو نے ترقی کی برطانوی نوابادیاتی دور میں چھاچرو کا پاس کی پیداوار اور تجارت کا ایک اہم مرکز تھا اس قصبے نے کئی سکولوں اور اسپطالوں کی تعمیر کے ساتھ ساتھ اسے سندھ کے دیگر حصوں سے ملانے والی ریلوے لائن کا قیام بھی دیکھا حالیہ برسوں میں چھاچرو کی اقتصادی اور ثقافتی اہمیت میں کمی دیکھی گئی ہے تاہم قصبے کے روایتی فنون اور دستکاری کو بحال کرنے اور اقتصادی ترقی کے ایک ذریعہ کے طور پر سیاحت کو فروغ دینے کی کوششیں کی جا رہی ہے مجموعی طور پر چھاچرو کی ایک بھرپور تاریخ اور ثقافتی ورثہ ہے جو ان متنوے اثرات کی اکاسی کرتا ہے جنہوں نے صدیوں کے دوران اس خطے کو تشکیل دیا چھاچرو پاکستان کے صوبہ سندھ کے زلہ تھرپارکر میں واقع ایک چھوٹا شہر اس کی وادی سندھ کی تہذیب سے متعلق ایک بھرپور تاریخ ہے خیال کیا جاتا ہے کہ اس قصبے کی بنیاد ہندو ذات جاتوں نے رکھی تھی جو اس علاقے کے اصل باشن دے تھے مغل دور میں چھاچرو تجارت اور تجارت کا ایک بڑا مرکز تھا یہ قصبہ ٹیکسٹائل خاص طور پر کپاس اور ریشم کی پیداوار کے لیے جانا جاتا تھا یہ زراعت کا ایک بڑا مرکز بھی تھا اور چھاچرو کے آسپاس کا علاقہ اپنی زرخیز زمین اور وافر آبی وسائل کے لیے جانا جاتا تھا 18 سدی میں چھاچرو برطانوی اسٹ انڈیا کمپنی کے کنٹرول میں آیا اور اس شہر کو انگریزوں نے خطے میں اپنی مہمات کے دوران ایک فوجی اڈے کے طور پر استعمال کیا یہ قصبہ اس علاقے میں برطانوی انتظامیہ کے لیے ایک مرکز کے طور پر بھی کام کرتا تھا اور بہت سے برطانوی اہلکار اور فوجی وہاں تائنات تھے 1947 میں پاکستان کی آزادی کے بعد چھاچرو نو تشکیل شدہ مرک کا حصہ بن گیا یہ قصبہ زراعت کے لیے ایک اہم مرکز بنا رہا لیکن اس نے دیگر سنتوں جیسے کے تمیرات اور منفیکچرین میں بھی نمائع ترقی دیکھی آج چھاچرو ایک چھوٹا لیکن متحرک شہر ہے جس میں ایک بھرپور ثقافتی ورسہ ہے یہ قصبہ اپنے روایتی دستکاریوں بالخصوص مٹی کے برطانوں اور ٹیکسٹائل کے لیے جانا جاتا ہے یہ قصبہ کئی تاریخی مقامات کا گھر بھی ہے جن میں چھاچرو قلا بھی شامل ہے جو مغل دور کا ہے مجموعی طور پر چھاچرو کی ایک بھرپور تاریخ ہے جو کئی صدیوں پر محیط ہے اور اس قصبے نے علاقے کی ترقی میں اہم کردار ادا کیا ہے زراعت اور تجارت کے ایک مرکز کے طور پر اپنے ابتدائی دنوں سے سنت اور تجارت کے ایک مرکز کے طور پر اس کی حالیہ ترقی تک چھاچرو خطے کی تاریخ کا ایک اہم حصہ رہا ہے چھاچرو ایک چھوٹا سا شہر ہے جو سندھ پاکستان کے زلہ تھرپارکر میں واقع ہے اس کی وادی سندھ کی تہزیب سے متعلق ایک بھرپور تاریخ ہے یہ قصبہ قدیم زمانے میں تجارت اور تجارت کا ایک اہم مرکز تھا اور نمک اور ٹکسٹائل کی پیداوار کے لیے جانا جاتا تھا مغل دور میں چھاچرو زراعت کا ایک بڑا مرکز تھا اور کپاس اور گنے کی پیداوار کے لیے جانا جاتا تھا یہ قصبہ تصوف کا ایک بڑا مرکز بھی تھا اور بہت سے ممتاز صوفی بزرگوں اور علماء کا گھر تھا انیس سو صدی میں چھاچرو ہندوستانی تحریک آزادی کا ایک بڑا مرکز تھا اور سیاسی اور سماجی سرگرمیوں کا مرکز تھا تحریک کے بہت سے سرکردہ رہنما جیسے مہاتمہ گاندھی نے قصبے کا دورہ کیا اور لوگوں سے خطاب کیا آج چھاچرو ایک چھوٹا سا شہر ہے جس کی آبادی بیس ہزار کے قریب ہے یہ اپنے بھرپور ثقافتی ورسے کے لیے جانا جاتا ہے اور ایک مشہور سیاحتی مقام ہے یہ قصبہ کئی تاریخی یادگاروں کا گھر بھی ہے جیسے کہ چھاچرو قلہ جو مغل دور کا ہے چھاچرو پاکستان کے صوبہ سندھ کے زلہ تھرپارکر میں واقعے ایک چھوٹا شہر ہے یہ سندھ کے دارالحکومت کراچی سے تقریباً دو سو پندرہ کلومیٹر مشرق میں واقع ہے چھاچرو کی تاریخ کا تعلق زلہ تھرپارکر کی تاریخ سے ہے یہ خطہ ہزاروں سالوں سے آباد ہے اور خیال کیا جاتا ہے کہ یہ وادی سندھ کی تہزیب کا ایک بڑا مرکز رہا ہے اس خطے پر بعد میں راجپوتوں مغلوں اور انگریزوں سمیت مختلف خاندانوں نے حکومت کی انیس سو صدی میں انگریزوں نے ایک ریلوے لائن قائم کی جو چھاچرو سے گزرتی تھی جس کی وجہ سے یہ قصبہ ایک بڑے ریلوے اسٹیشن کے طور پر ترقی کرتا تھا یہ قصبہ تجارت اور تجارت کا مرکز بھی بن گیا بہت سے تاجروں اور تاجروں نے وہاں کاروبار قائم کیا بیس سو صدی کے دوران سکولوں ہسپتالوں اور دیگر ضروری انفراسٹرکچر کی تعمیر کے ساتھ چھاچروں نے ترقی اور ترقی جاری رکھی تھا آج چھاچروں ایک فروغ پذیر چھوٹا شہر ہے جو اپنے بھرپور ثقافتی ورسے اور خوبصورت مناظر کے لیے جانا جاتا ہے یہ ایک مشہور سیاحتی مقام ہے اور پورے پاکستان اور بیرون ملک سے آنے والوں کو اپنی طرف متوجہ کرتا ہے مجموعی طور پر چھاچروں چھاچروں پاکستان کے صوبہ سندھ کے زلہ تھرپارکر میں واقع ایک چھوٹا شہر ہے اس قصبے کی ایک بھرپور تاریخ اور ثقافت ہے جس میں مختلف تہذیبوں کے اثرات ہیں جو صدیوں سے اس خطے سے گزری ہیں خیال کیا جاتا ہے کہ اس قصبے کی بنیاد سولہ و صدی میں مغل سلطنت کے دوران رکھی گئی تھی مغلوں نے اس علاقے میں بہت سے قلعے اور محلات بنائے اور یہ قصبہ تجارت اور تجارت کا ایک اہم مرکز تھا اٹھارہ و صدی میں برطانوی اسٹ انڈیا کمپنی نے اس علاقے پر اپنا کنٹرول قائم کر لیا اور یہ قصبہ تجارت اور نقل و حمل کا ایک اہم مرکز بن گیا بہت سے برطانوی افسران اور تاجر اس قصبے میں آباد ہوئے اور یہ مختلف ثقافتوں اور مذاہب کا پگھلنے والا برطن بن گیا ایک ہزار نو سو سیٹالیس میں تقسیم ہند کے بعد چھاچرو پاکستان کا حصہ بن گیا یہ قصبہ تجارت اور تجارت کے ایک مرکز کے طور پر ترقی کرتا رہا اور یہ ٹکسٹائل اور زراعت کی سنتوں کا ایک اہم مرکز بن گیا آج چھاچرو ایک چھوٹا سا شہر ہے جس کی آبادی بیس ہزار کے قریب ہے یہ اپنی بھرپور ثقافت اور تاریخ کے لیے جانا جاتا ہے اور پاکستان کی تاریخ اور ثقافت کو تلاش کرنے میں دلچسپی رکھنے والوں کے لیے ایک مقبول سیاحتی مقام چھاچرو پاکستان کے سندھ کے زلہ تھرپارکر میں واقع ایک چھوٹا سا شہر یہ اپنی بھرپور تاریخ اور ثقافتی ورسے کے لیے جانا جاتا ہے جو قدیم زمانے سے تعلق رکھتا ہے خیال کیا جاتا ہے کہ اس قصبے کی بنیاد جاتوں نے رکھی تھی جو خانہ بدوش چرواہوں کا ایک گروپ تھا جو سولہ و صدی میں اس علاقے سے ہجرت کر گئے تھے برطانوی راج کے دوران چھاچرو تجارت اور تجارت کا ایک اہم مرکز تھا اس قصبے میں تاجروں اور تاجروں کی ایک بڑی آبادی تھی جو کپاس، اناج اور دیگر زریم اسنوات کی تجارت سے وابستہ تھے بیس و صدی کے اوائل میں چھاچرو تعلیم اور ثقافت کا بھی ایک اہم مرکز تھا اس قصبے میں کئی سکول اور کالیجز کے ساتھ ساتھ کئی عدبی اور ثقافتی تنظیمیں بھی تھی اس دوران چھاچرو کے بہت سے شائروں، عدیبوں اور فنکاروں نے قومی اور بین الاقوامی شہرت حاصل کی ایک ہزار نو سو سنتالیس میں تقسیم ہند کے دوران چھاچرو بڑے پیمانے پر نقل مکانی اور نقل مکانی سے متاثر ہوا قصبے کے بہت سے باشندے اپنا گھر بار چھوڑ کر پاکستان کے دوسرے حصوں میں پناہ لینے پر مجبور ہو گئے آج چھاچرو ایک متحرک اور ثقافتی لحاظ سے امیر شہر ہے یہ اپنے خوبصورت مندروں اور مزارات کے ساتھ ساتھ اپنی بھرپور روایتی موسیقی اور رقص کے لیے بھی جانا جاتا ہے یہ قصبہ بہت سے سیاہوں اور ظاہرین کو بھی اپنی طرف متوجہ کرتا ہے جو اس کی بھرپور تاریخ اور ثقافتی ورسے کو تلاش کرنے آتے ہیں چھاچرو پاکستان کے صوبہ سندھ کے زلہ تھر پارکر کا ایک چھوٹا سا قصبہ ہے یہ قصبہ زلی ہیڈ کواٹر مٹھی شہر سے تقریباً 90 کلومیٹر کے فاصلے پر واقع ہے چھاچرو اپنے بھرپور ثقافتی ورسے اور تاریخ کے لیے جانا جاتا ہے خیال کیا جاتا ہے کہ اس قصبے کی بنیاد سما خاندان نے رکھی تھی جس نے چودہوں سے سولہوں صدی تک اس علاقے پر حکومت کی سما خاندان فنون اور ثقافت کی سرپرستی کے لیے جانا جاتا تھا اور چھاچرو موسیقی، رقص اور عدب کے فروغ کا ایک اہم مرکز تھا برطانوی راج کے دوران چھاچرو تجارت اور تجارت کا ایک اہم مرکز تھا یہ قصبہ باقی علاقے سے سڑکوں اور ریل روڈز کے جال سے منسلک تھا اور یہ سامان اور لوگوں کی نقل و حمل کے لیے ایک مرکز کے طور پر کام کرتا تھا ایک ہزار نو سو سنتالیس میں پاکستان کی آزادی کے بعد چھاچرو تجارت اور تجارت کا ایک اہم مرکز بنا رہا تاہم قصبے نے اپنے منصفانہ چیلنجوں کا بھی سامنا کیا ہے جن میں خوشک سالی، غربت اور سیاسی ادم استحقام شامل ہے ان چیلنجوں کے باوجود چھاچرو ایک متحرک اور متحرک کمیونٹی بنی ہوئی ہے جس میں ایک بھرپور ثقافتی ورثہ ہے جو آج تک منایا اور منایا جا رہا ہے یہ قصبہ کئی تاریخی مندروں کا گھر ہے جن میں بھگوان شیو کا مشہور مندر بھی شامل ہے جسے خطے کے مقدس ترین مقامات میں سے ایک سمجھا جاتا ہے مزید براں چھاچرو اپنے سالانہ ارز کے لیے جانا جاتا ہے یہ ایک مذہبی تہوار ہے جو پورے علاقے سے لوگوں کو اکٹھا کرتا ہے مجموعی طور پر چھاچرو ایک بھرپور تاریخ اور ثقافتی ورثے کا حامل قصبہ ہے جو آج بھی صوبہ سندھ کا ایک اہم حصہ ہے چھاچرو پاکستان کے صوبہ سندھ کے زلہ تھرپارکر میں واقع ایک چھوٹا شہر ہے چھاچرو کی تاریخ وادی سندھ کی تہزیب سے ملتی ہے جو کہ دو ہزار پانچ سو قبل مسیح کے آس پاس اس خطے میں موجود تھی اس شہر پر بعد میں مختلف خاندانوں نے حکومت کی جن میں موریا، گپتہ اور مغل سلطنتیں شامل تھی برطانوی نو آبادیاتی دور میں چھاچرو ایک چھوٹا سا گاؤں تھا اور زیادہ تر کسانوں اور چرواہوں کی آبادی تھی یہ قصبہ اپنی بھرپور زراعت کے لیے جانا جاتا تھا اس علاقے میں گندم، باجرہ اور کپاس جیسی فصلیں کاشت کی جاتی تھی بیس سو صدی میں چھاچرو نے آبادی میں نمائع اضافہ دیکھا کیونکہ زیادہ سے زیادہ لوگ روزگار اور زندگی کے بہتر حالات کی تلاش میں شہر منتقل ہوئے اس کے بعد یہ قصبہ بڑھ کر ایک چھوٹے شہری مرکز میں تبدیل ہوا ہے جس کی آبادی تقریباً بیس ہزار افراد پر مشتمل ہے آج چھاچرو اپنے ثقافتی ورسے کے لیے جانا جاتا ہے جس میں کئی تاریخی مقامات اور یادگاریں ہیں جن میں چھاچرو قلا بھی شامل ہے جسے سترہ اسدی میں مغل بادشاہ اور انزیب نے تعمیر کیا تھا اس قصبے میں کئی مندر اور مزارات بھی ہیں جیسے جین مندر جو جین برادری کے لیے ایک مقدس مقام سمجھا جاتا ہے مجموعی طور پر چھاچرو کی تاریخ بھرپور اور متنوے ہے جو مختلف تہذیبوں اور ثقافتوں کے اثرات کی اکاسی کرتی ہے جنہوں نے صدیوں کے دوران اس شہر کی تشکیل کی ہے چھاچرو ایک چھوٹا سا شہر ہے جو سندھ پاکستان کے زلہ تھرپارکر میں واقع ہے یہ تھرپارکر کے صدر مقام مٹھی شہر سے تقریباً ایک سو پچاس کلومیٹر کے فاصلے پر واقع ہے یہ قصبہ اپنی تاریخی اہمیت اور ثقافتی ورسے کے لیے جانا جاتا ہے چھاچرو کی تاریخ وادی سندھ کی تہذیب سے ملتی ہے جو دو ہزار پانچ سو قبل مسیح کے آس پاس اس علاقے میں موجود تھی اس وقت کے دوران یہ علاقہ اپنی بھرپور ذری زمین اور کپاس گندم اور دیگر اناج جیسی اشیاں کی فروغ پذیر تجارت کے لیے جانا جاتا تھا چوتھی صدی قبل مسیح میں یہ خطہ موری سلطنت کے کنٹرول میں آیا جس کی قیادت شہنشاہ اشک کر رہے تھے اس دوران اس علاقے میں بدھ مت پھیلنا شروع ہوا اور چھاچرو اور اس کے آس پاس کئی بدھ خانقہیں قائم ہوئیں ساتھویں صدی عیسوی میں اس علاقے کو عرب فوجوں نے محمد بن قاسم کی قیادت میں فتح کیا عرب حکمرانی نے خطے کی ثقافت اور معاشرے میں اہم تبدیلیاں لائیں اور اسلام غالب مذہب بن گیا سولہ و صدی میں یہ خطہ مغلیہ سلطنت کے زیر انتظام آیا جس کی قیادت شہنشاہ اکبر نے کی اس زمانے میں چھاچرو تجارت اور تجارت کا ایک اہم مرکز تھا جہاں ایک ہلچل مچی ہوئی مارکٹ تھی اور تاجروں اور تاجروں کی بڑی تعداد تھی انیس و صدی میں برطانوی نوابادیاتی حکومت نے اس علاقے کا کنٹرول سمحال لیا اور چھاچرو بمبے پریزیڈنسی کا حصہ بن گیا یہ قصبہ تجارت اور تجارت کا ایک اہم مرکز بنا رہا اور یہ اپنے بھرپور ثقافتی ورسے اور تاریخ کے لیے بھی جانا جاتا تھا آج چھاچرو ایک چھوٹا سا شہر ہے جس کی آبادی تقریباً پندرہ ہزار افراد پر مشتمل ہے یہ اپنے خوبصورت مندروں تاریخی یادگاروں اور بھرپور ثقافتی ورسے کے لیے جانا جاتا ہے یہ خطے میں زراعت اور تجارت کا ایک اہم مرکز بھی ہے اور یہ سندھ کی تاریخ اور ثقافت میں دلچسپی رکھنے والے سیاہوں اور ظاہرین کے لیے ایک مقبول مقام ہے چھاچرو پاکستان کے صوبہ سندھ کے زلہ تھرپارکر میں واقع ایک چھوٹا شہر یہ قصبہ اپنی بھرپور تاریخ اور ثقافتی ورسے کے لیے جانا جاتا ہے چھاچرو جس علاقے میں واقع ہے وہ اصل میں اس علاقے کی مقامی برادریوں بشمول جا میگھوڑ اور بھیل قبائل آباد تھے یہ کمیونٹیز اس علاقے میں صدیوں سے مقیم ہیں اور انہوں نے ایک منفرد ثقافت اور طرز زندگی تیار کیا ہے جس کی جڑیں ان کی روایات اور رسم اور رواج میں گہری ہیں چھاچرو کا قصبہ انیس سو صدی میں برطانوی نوابادیاتی دور میں قائم کیا گیا تھا انگریزوں نے اس علاقے میں ایک فوجی چھونی قائم کی جس نے قصبے کی ترقی اور ترقی کو تیز کرنے میں مدد کی برسوں کے دوران چھاچرو خطے میں زراعت اور تجارت کا ایک اہم مرکز بن گیا ہے یہ قصبہ اپنی زرخیز زمین اور بھرپور مٹی کے لیے جانا جاتا ہے جو کہ گندم، چاول اور گنے جیسی فصلیں اگانے کے لیے مثالی ہے حالیہ برسوں میں چھاچرو خطے میں تعلیم اور صحت کی دیکھ بھال کا ایک اہم مرکز بھی بن گیا ہے قصبے میں کئی سکول اور کالج ہیں نیز کئی اسپتال اور کلینک ہیں جو مقامی آبادی کو ضروری طبی خدمات فراہم کرتے ہیں ان چیلنجوں کے باوجود جن کا قصبہ نے برسوں سے سامنا کیا ہے جیسے کہ خوشک سالی اور سیاسی ادم استحکام چھاچرو ایک لچکدار کمیونٹی بنی ہوئی ہے جو اپنی بھرپور تاریخ اور ثقافتی ورسے کو محفوظ رکھنے میں کامیاب رہی ہے آج یہ قصبہ خطے میں ثقافت، روایت اور ترقی کا ایک اہم مرکز بنا ہوا ہے چھاچرو پاکستان کے صوبہ سندھ کے زلہ تھرپارکر میں واقعے ایک چھوٹا شر اس کی وادی سندھ کی تہذیب سے متعلق ایک بھرپور تاریخ ہے یہ علاقہ وادی سندھ کی تہذیب کے دور میں چھاچرو کے نام سے جانا جاتا تھا اور یہ خیال کیا جاتا ہے کہ اس علاقے میں قدیم تہذیب کی مضبوط موجودگی تھی مغل دور میں چھاچرو سہرائے تھر کا حصہ تھا اور مغل سلطنت اور پعوسی ریاستوں کے درمیان تجارتی راستے کے طور پر استعمال ہوتا تھا یہ قصبہ زراعت کے لیے بھی ایک اہم مرکز تھا اور گندم، باجرہ اور دیگر فصلوں کی پیداوار کے لیے جانا جاتا تھا انیس سو صدی میں چھاچرو سندھی قوم پرست تحریک کا مرکز بن گیا اس قصبے نے برطانوی استعمال سے آزادی کی جدوجہد اور ایک ازاد صوبہ سندھ کے قیام میں قلیدی کردار ادا کیا ایک ہزار نو سو سیتالیس میں تقسیم ہند کے بعد چھاچرو پاکستان کا حصہ بن گیا آج یہ قصبہ اپنے بھرپور ثقافتی ورسے کے لیے جانا جاتا ہے اور ایک مشہور سیاحتی مقام ہے یہ زراعت اور مویشیوں کی پیداوار کا ایک اہم مرکز بھی ہے اور کئی تعلیمی اداروں اور صحت کے مراکز کا گھر ہے چھاچرو پاکستان کے سندھ کے زلہ تھرپارکر میں واقع ایک چھوٹا سا شر یہ کراچی سے تقریباً دو سو ستر کلومیٹر مشرق میں واقع ہے اس قصبے کی ایک بھرپور تاریخ ہے جو قدیم زمانے سے ملتی ہے یہ خطہ سب سے پہلے وادی سندھ کی تہزیب نے آباد کیا تھا جو اس علاقے میں تقریباً دو ہزار پانچ سو قبل مسیح میں پروان چڑی تھی مہنجو دعو کے قدیم شہر کے کھنڈرات جو قریب ہی واقع ہے اس حقیقت کی گواہی دیتے ہیں یہ علاقہ جات لوگوں کا گھر بھی تھا جو اپنی جنجو جیسی خصوصیات کے لیے مشہور تھے اور انہیں سخت جنجو سمجھا جاتا تھا مغل دور میں چھاچرو تجارت اور تجارت کا ایک بڑا مرکز تھا یہ قصبہ اپنی بھرپور زری زمین کے لیے جانا جاتا تھا اور اناج پھلوں اور سبزیوں کا ایک بڑا پیدا کنندہ تھا مغلو نے اس علاقے میں محلات اور مندروں سمیت بہت سی عظیم الشان امارتیں تعمیر کی اٹھارہ و صدی میں برطانوی اسٹ انڈیا کمپنی نے اس علاقے کا کنٹرول سمحال لیا انہوں نے چھاچرو میں ایک فوجی چھونی قائم کی اور قصبے کو کراچی سے ملانے کے لیے ریلوے لائن بنائی اس نے شہر کو تجارت اور نقل و حمل کا ایک اہم مرکز بنا دیا ایک ہزار نو سو سیتالیس میں تقسیم ہند کے بعد چھاچرو پاکستان کا حصہ بن گیا آج یہ قصبہ اپنے بھرپور ثقافتی ورسے خوبصورت مناظر اور دوستانہ لوگوں کے لیے جانا جاتا ہے یہ ایک مشہور سیاحتی مقام ہے اور دنیا بھر سے سیاہوں کو اپنی طرف متوجہ کرتا ہے چھاچرو پاکستان کے صوبہ سندھ کے ظلہ تھرپارکر میں واقع ایک چھوٹا شر یہ کراچی سے تقریباً ایک سو چالیس کلومیٹر مشرق میں اور مٹھی سے ساٹھ کلومیٹر مغرب میں واقع ہے اس قصبے کی ایک بھرپور تاریخ ہے جو وادی سندھ کی تہزیب سے متعلق ہے یہ خیال کیا جاتا ہے کہ چھاچرو وادی سندھ کے لوگوں کی بڑی بستیوں میں سے ایک تھی اور اپنی جدید ذریع تقنیق اور پڑوسی شہروں کے ساتھ تجارتی تعلقات کے لیے مشہور تھے مغلیہ دور میں چھاچرو تجارت اور تجارت کا ایک بڑا مرکز تھا یہ قصبہ کپاس اور ٹکسٹائل کی پیداوار کے لیے جانا جاتا تھا جو مغل سلطنت کے مختلف حصوں کو برامت کیا جاتا تھا انیس سو صدی میں چھاچرو سندھی قوم پرست تحریک کا ایک بڑا مرکز بن گیا میر علی مراد تالپور اور میر غلام علی تالپور جیسے مقامی رہنماؤں نے برطانوی نو آبادیاتی حکومت کے خلاف جدوجہد کی اور سندھی عوام کے حقوق کی وقالت کی ایک ہزار نو سو سنتالیس میں تقسیم ہند کے دوران چھاچرو قیام پاکستان کے بعد ہونے والے تشدد اور نقل مکانی سے متاثر ہوا بہت سے سندھی ہندو باشندے قصبے سے بھاگ کر ہندوستان ہجرت کرنے پر مجبور ہوئے آج چھاچرو ایک چھوٹا سا شہر ہے جس کی آبادی تیس ہزار کے قریب ہے یہ اپنے بھرپور ثقافتی ورسے کے لیے جانا جاتا ہے اور صوبہ سندھ کی تاریخ اور ثقافت کو تلاش کرنے میں دلچسپی رکھنے والوں کے لیے ایک مقبول سیاحتی مقام چھاچرو پاکستان کے صوبہ سندھ میں واقع ایک چھوٹا شہر اس کی ایک بھرپور تاریخ ہے جو اسلام سے پہلے کے دور کی ہے یہ قصبہ وادی سندھ کی تہزیب کے دوران چچ ستان کے نام سے جانا جاتا تھا اور تجارت و تجارت کا ایک اہم مرکز تھا اسلامی دور میں چھاچرو پر مختلف خاندانوں نے حکومت کی جن میں مغل، کلھوڑا اور تالپور شامل تھے یہ قصبہ اسلامی تعلیم کا ایک اہم مرکز بھی تھا اور کئی مدارس اسلامی سکول کا گھر بھی تھا انیس سو صدی میں چھاچرو ٹیکسٹائل خاص طور پر کپاس کی پیداوار کا ایک بڑا مرکز تھا یہ قصبہ اپنے ہنرمند کاریگروں کے لیے بھی جانا جاتا تھا جو مختلف قسم کے دستکاری جیسے مٹی کے برطن، لکڑی کا کام اور دھاتی کام تیار کرتے تھے برطانوی نو آبادیاتی دور میں چھاچرو ایک اہم ذری مرکز تھا اس علاقے میں گندم، کپاس اور گنے جیسی فصلیں کاشت کی جاتی تھی یہ شہر ریلوے کا ایک بڑا مرکز بھی تھا جو اسے ملک کے دوسرے حصوں سے ملاتا تھا حالیہ دنوں میں چھاچرو میں نمائی ترقی ہوئی ہے، نئی سڑکیں اور بنیادی ڈھانچہ تعمیر کیا جا رہا ہے بڑھتی ہوئی آبادی اور متحرک ثقافتی منظر کے ساتھ یہ قصبہ، ابزرات اور سنت کا ایک اہم مرکز ہے مجموعی طور پر چھاچرو کی ایک بھرپور تاریخ ہے جو پورے علاقے اور مرک کی ترقی سے گہرا تعلق رکھتی ہے اس کی تاریخی اہمیت اور ثقافتی ورسہ آج بھی اس کی شناخت کا ایک اہم حصہ ہے چھاچرو پاکستان کے صوبہ سندھ کے زلہ تھرپارکر میں واقعے ایک چھوٹا شہر ہے یہ قصبہ اپنی بھرپور تاریخ اور ثقافتی ورسے کے لیے جانا جاتا ہے چھاچرو کی تاریخ وادی سندھ کی تہزیب سے ملتی ہے جو کہ دو ہزار پانچ سو قبل مسیح کے آس پاس اس خطے میں موجود تھی یہ قصبہ تجارت اور تجارت کا ایک اہم مرکز تھا اور مٹی کے برتنوں اور دھاتکاری کی سنتوں کے لیے جانا جاتا تھا سولہ و صدی میں چھے چھرو پر سما خاندان کی حکومت تھی جو فن اور فن تعمیر کی سرپرستی کے لیے مشہور تھے یہ قصبہ کئی خوبصورت مندروں اور محلات کا گھر تھا جن میں سے کئی آج بھی موجود ہیں برطانوی نوعبادیاتی دور میں چھاچرو زراد کا ایک اہم مرکز تھا اور کپاس اور گنے کی پیداوار کے لیے جانا جاتا تھا اس قصبے نے ہندوستان کی تحریک آزادی میں بھی قلیدی کردار ادا کیا جس میں بہت سے مقامی رہنما آزادی کی جدوجہد میں سرگرم عمل رہے آج چھاچرو ایک متحرک ثقافت کے ساتھ ایک ہلچل والا شہر ہے یہ قصبہ کئی روایتی تہواروں اور تقریبات کا گھر ہے اور اس علاقے کی تاریخ اور ثقافت کے بارے میں جاننے میں دلچسپی رکھنے والے سیاہوں کے لیے ایک مقبول مقام ہے چھاچرو ایک چھوٹا سا شہر ہے جو سندھ پاکستان کے زلہ تھرپارکر میں واقع ہے یہ قصبہ اپنی بھرپور تاریخ اور ثقافت کے لیے جانا جاتا ہے جو وادی سندھ کی تہذیب سے تعلق رکھتا ہے چھے چھے رو کی سب سے قدیم ریکارڈ شدہ تاریخ وادی سندھ کی تہذیب کی ہے جو تقریباً دو ہزار پانچ سو قبل مسیح میں موجود تھی علاقے میں خدایوں سے ایک اچھی طرح سے ترقی آفتہ تہذیب کے شواہد ملے ہیں جس میں مٹی کے برطن، مہرے اور دیگر نمونے شامل ہیں قرون وسطہ میں چھاچرو تجارت اور تجارت کا ایک بڑا مرکز تھا یہ وادی سندھ اور خلیجی خطے کے درمیان تجارتی راستے پر ایک اہم پڑاؤ تھا اور اپنے ہنرمند کاریگروں اور تاجروں کے لیے جانا جاتا تھا برطانوی نوابادیاتی دور میں چھاچرو تجارت اور زراعت کا ایک اہم مرکز رہا انگریزوں نے اس قصبے میں ریلوے لائن بچھائی جس سے اس کی معیشت کو مزید فروغ دینے میں مدد ملی ایک ہزار نو سو سیتالیس میں پاکستان کی آزادی کے بعد چھاچرو ترقی کرتا رہا آج یہ ایک ہلچل مچانے والا شہر ہے جو اپنی بھرپور تاریخ ثقافت اور روایتی دستکاری کے لیے جانا جاتا ہے یہ ایک مشہور سیاحتی مقام ہے اور اپنی منفرد ثقافت اور ورسے کا تجربہ کرنے کے لیے پوری دنیا سے آنے والوں کو راغب کرتا ہے چھاچرو پاکستان کے صوبہ سندھ کے زلہ تھرپارکر میں واقع ایک چھوٹا شہر یہ قصبہ اپنی بھرپور تاریخ اور ثقافتی ورسے کے لیے جانا جاتا ہے کیونکہ یہ پوری تاریخ میں مختلف تہزیبوں سے آباد ہے اس علاقے میں آباد ہونے والی قدیم ترین تہزیب وادی سندھ کی تہزیب تھی جو دو ہزار پانچ سو قبل مسیح میں موجود تھی خیال کیا جاتا ہے کہ یہ قصبہ قدیم وادی سندھ کے تجارتی راستے کا ایک حصہ تھا جو وادی سندھ کو خلیج فارس سے ملاتا تھا قرون وستی کے دور میں چھے چھے روپر راجپوتوں کی حکومت تھی جو ایک ہندو جنگجو ذات تھی یہ قصبہ تجارت اور تجارت کا ایک اہم مرکز تھا اور اپنی بھرپور ذری پیداوار خاص طور پر کپاس اور گنے کے لیے جانا جاتا تھا سترہ و صدی میں چھاچرو مغل سلطنت کے تحت آیا مغلوں نے اس علاقے میں کئی قلے اور محلات بنائے جن میں مشہور چھاچرو قلہ بھی شامل ہے جو آج بھی موجود ہے برطانوی نو آبادیاتی دور میں چھاچرو تجارت اور تجارت کا ایک اہم مرکز تھا یہ قصبہ باقی بریٹش انڈیا سے کراچدرباد ریلوے لائن کے ذریعے منسلک تھا جو بیس و صدی کے آوائل میں تعمیر کی گئی تھی آج چھاچرو ایک متحرک ثقافت اور ایک بھرپور تاریخ کے ساتھ ایک چھوٹا پرامن شہر ہے یہ قصبہ اپنے روایتی سندھی کھانے دستکاری اور موسیقی کے لیے جانا جاتا ہے یہ کئی اہم تاریخی مقامات کا گھر بھی ہے بشمول چھاچرو قلہ اور چھاچرو چھاچرو ایک چھوٹا سا شہر ہے جو سندھ پاکستان کے زلہ تھرپارکر میں واقع ہے یہ قصبہ اپنے بھرپور ثقافتی ورسے کے لیے جانا جاتا ہے اور اس کی وادی سندھ کی تہذیب سے متعلق ایک طویل تاریخ ہے خیال کیا جاتا ہے کہ قصبے کا نام چھے چھرو سندھی لفظ چاچ اسے نکلا ہے جس کا مطلب ہے کنوا اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ قصبہ ایک اچھی طرح سے آپ پاشی والے علاقے پر واقع ہے اور اپنی ذری زمین کی وجہ سے جانا جاتا ہے قدیم زمانے میں چھاچرو تجارت اور تجارت کا ایک بڑا مرکز تھا یہ دریائے سندھ کے ساتھ سفر کرنے والے تاجروں اور تاجروں کے لیے ایک اہم پڑھاؤ تھا یہ قصبہ اپنے ہنرمند کاریگروں اور کاریگروں کے لیے بھی جانا جاتا تھا جو مٹی کے برتن، ٹیکسٹائل اور دیگر سامان تیار کرتے تھے جن کی پورے خطے میں تجارت ہوتی تھا مغل دور میں چھے چھے روزرات کا ایک اہم مرکز تھا اور اناج، پھلوں اور سبزیوں کی پیداوار کے لیے جانا جاتا تھا یہ قصبہ بہت سے صوفی بزرگوں اور علماء کا گھر بھی تھا جنہوں نے پورے علاقے سے بڑی تعداد میں عقیدت مندوں کو اپنی طرف متوجہ کیا انیس سو صدی میں چھاچرو تعلیم کا ایک بڑا مرکز بن گیا اس قصبے میں بہت سے سکول اور کالج قائم ہوئے یہ قصبہ کئی سماجی مسلحین اور رہنماوں کا گھر بھی تھا جنہوں نے ہندوستان کی تحریک آزادی میں اہم کردار ادا کیا آج چھاچرو ایک بھرپور ثقافتی ورسے کے ساتھ ایک ہلچل مچانے والا شہر ہے یہ قصبہ اپنے روایتی تہواروں اور میلوں کے لیے جانا جاتا ہے اور علاقے کی بھرپور تاریخ اور ثقافت کو تلاش کرنے میں دلچسپی رکھنے والوں کے لیے ایک مقبول سیاحتی مقام چھاچرو ایک چھوٹا سا قصبہ اور یونین کاؤنسل ہے جو سندھ پاکستان کے زلہ تھرپارکر میں واقع ہے یہ قصبہ کراچی شہر سے تقریباً ایک سو پچاس کلومیٹر مشرق میں اور مٹھی شہر سے اسی کلومیٹر مغرب میں واقع ہے چھاچرو کی تاریخ کا زلہ تھرپارکر کی تاریخ سے گہرا تعلق ہے یہ علاقہ اصل میں مقامی سندھی لوگوں نے آباد کیا تھا جو اپنی ذریع مہارت کے لیے مشہور تھے یہ خطہ متعدد خانہ بدوش قبائل کا گھر بھی تھا جو اپنے مویشیوں کے لیے چراغہ کی تلاش میں اس علاقے سے ہجرت کرتے تھے برطانوی نعبادیاتی دور میں تھرپارکر زلہ بمبے پریزیڈنسی کے حصے کے طور پر زیر انتظام تھا انگریزوں نے اس علاقے میں چھاچرو سمیت متعدد انتظامی مراکز قائم کیے یہ قصبہ برطانویوں کے بنائے ہوئے متعدد سکولوں اور اسپتالوں کا گھر بھی تھا جو مقامی آبادی کی خدمت کرتے تھے ایک ہزار نو سو سینٹالیس میں پاکستان کی آزادی کے بعد زلہ تھرپارکر نئے بننے والے مرک کا حصہ بن گیا چھاچرو ایک اہم انتظامی مرکز کے طور پر جاری رہا اور یہ علاقے میں تجارت اور تجارت کا مرکز بھی بن گیا آج چھاچرو ایک چھوٹا لیکن ہلچل والا شہر ہے جو اپنے بھرپور ثقافتی ورسے اور دوستانہ لوگوں کے لیے جانا جاتا ہے یہ قصبہ متعدد تاریخی مقامات کا گھر ہے بشمول چھاچرو قلعہ جو 18 و صدی کا ہے یہ قصبہ زرات اور مویشیوں کی پیداوار کا ایک بڑا مرکز بھی ہے اور یہ زلہ تھرپارکر میں آنے والے سیاہوں کے لیے ایک مقبول مقام ہے چھاچرو پاکستان کے صوبہ سندھ کے زلہ تھرپارکر میں واقع ایک چھوٹا شہر یہ حیدراباد شہر سے تقریباً 150 کلومیٹر کے فاصلے پر واقع ہے اس قصبے کی ایک بھرپور تاریخ ہے اور خیال کیا جاتا ہے کہ اسے جات لوگوں نے آباد کیا تھا ایک ہندو برادری جو 18 و صدی میں اس علاقے میں ہجرت کر گئی تھی اس قصبے کا وادی سندھ کی تہزیب سے گہرا تعلق ہے اور یہ خیال کیا جاتا ہے کہ اس علاقے میں قدیم تہزیب کی مضبوط موجودگی تھی یہ قصبہ اپنے بھرپور ثقافتی ورسے کے لیے بھی جانا جاتا ہے جس میں متعدد مندر اور یادگاریں ہیں جو قدیم دور سے تعلق رکھتی ہیں برطانوی نوابادیاتی دور میں چھاچرو تجارت اور تجارت کا ایک اہم مرکز تھا یہ قصبہ کپاس اور گنے کی پیداوار کے لیے بھی جانا جاتا تھا جس نے اسے ایک اہم ذری مرکز بنا دیا خالیہ برسوں میں چھاچرو اپنی متنوے اور منفرد ثقافت کے لیے جانا جاتا ہے جس میں ہندو، مسلم اور سندھی اثرات شامل ہیں یہ قصبہ سال بھر میں متعدد تہواروں اور تقریبات کا گھر بھی ہے جو پوری دنیا سے آنے والوں کو اپنی طرف متوجہ کرتے ہیں مجموعی طور پر چھاچرو کی ایک بھرپور تاریخ اور ثقافتی ورسہ ہے جو کہ روایت سے جڑا ہوا ہے اور خطے کی شناخت کا ایک اہم حصہ ہے چھاچرو پاکستان کے صوبہ سندھ کے ظلہ تھرپار کر میں واقع ایک چھوٹا شہر یہ قصبہ اپنے بھرپور ثقافتی ورسے اور تاریخ کے لیے جانا جاتا ہے یہ خیال کیا جاتا ہے کہ اس قصبے کی بنیاد چچ قبیلے نے رکھی تھی جو سولہ و صدی میں راجستان ہندوستان سے اس علاقے میں ہجرت کر کے آئے تھے چچ قبیلہ اپنی جنگی مہارتوں کے لیے جانا جاتا تھا اور اس نے خطے کی سیاست میں اہم کردار ادا کیا وہ تجارت اور زراد سے بھی وابستہ تھے جس کی وجہ سے اس شہر کو پھلنے پھولنے میں مدد ملی چچ قبیلہ ہندو مذہب کی مضبوطی کے لیے بھی جانا جاتا تھا جو اب بھی قصبے کے مندروں اور عبادت گاہوں میں واضح ہے انیس سو صدی میں چھاچو برطانوی نوابادیاتی حکومت کے کنٹرول میں آیا اور اسے صوبہ سندھ کا حصہ بنا دیا گیا یہ قصبہ ایک برطانوی چھونی کا گھر بھی تھا جسے نوابادیاتی دور میں برطانوی فوجیوں کے اڈے کے طور پر استعمال کیا جاتا تھا ایک ہزار نو سو سنتالیس میں تقسیم ہند کے دوران چھاچو فرقہ وارانہ تشدد سے متاثر ہوا اور اس کے بہت سے ہندو باشندے ہندوستان ہجرت کر گئے اس کے بعد سے یہ قصبہ زیادہ تر مسلم کمیونٹی رہا ہے آج چھاچرو ایک پرامن شہر ہے جو اپنے بھرپور ثقافتی ورسے اور تاریخ کے لیے جانا جاتا ہے قصبے کے مندر اور مزارات سیاہوں کے لیے پرکشش مقامات ہیں اور یہ قصبہ چھاچرو قلعہ کا گھر بھی ہے جو ایک مشہور تاریخی مقام ہے چھاچرو پاکستان کے صوبہ سندھ کے زلہ تھرپارکر میں واقع ایک چھوٹا شر یہ کراچی شہر سے تقریباً دو سو کلومیٹر جنوب مشرق میں واقع ہے اور اپنے بھرپور ثقافتی ورسے کے ساتھ ساتھ اپنی قدرتی خوبصورتی کے لیے بھی جانا جاتا ہے اس قصبے کی وادی سندھ کی تہزیب کی ایک طویل تاریخ ہے موہنجو دعو کا قدیم شہر جو قریب ہی واقع ہے فیال کیا جاتا ہے کہ یہ خطے کا ایک بڑا تجارتی مرکز تھا چھے چھے رو قدیم دور میں بدھمت اور جینمت کا بھی ایک اہم مرکز تھا مغل دور میں چھاچرو تھرپارکر کے علاقے کا ایک حصہ تھا اور اس پر مختلف مقامی سرداروں کی حکومت تھی یہ قصبہ تجارت اور تجارت کا ایک مرکز بھی تھا جہاں پورے علاقے سے تاجر سامان کی تجارت کے لیے آتے تھے برطانوی نعبادیاتی دور میں چھاچرو سوبہ سندھ کا ایک حصہ تھا اور اس پر برطانوی اسٹ انڈیا کمپنی کی حکومت تھی یہ قصبہ باقی خطے سے نسبتاً الگ تھلگ رہا اور اس کی معیشت بنیادی طور پر زراعت اور مویشیوں پر مبنی تھی ایک ہزار نو سو سنتالیس میں ہندوستان اور پاکستان کی تقسیم کے بعد چھاچرو پاکستان کا حصہ بن گیا اس کے بعد یہ قصبہ مختلف ثقافتوں اور مذاہب کے انتزاج کے ساتھ ایک چھوٹی لیکن متحرک کمیونٹی میں تبدیل ہو گیا ہے آج چھاچرو اپنے بھرپور ثقافتی ورسے کے ساتھ ساتھ اپنی قدرتی خوبصورتی کے لیے جانا جاتا ہے اور دنیا بھر سے سیاہوں کو اپنی طرف متوجہ کرتا ہے چھاچرو ایک چھوٹا سا شہر ہے جو سندھ پاکستان کے زلہ تھرپارکر میں واقع ہے یہ اپنے بھرپور ثقافتی ورسے اور تاریخ کے لیے جانا جاتا ہے جس کی جڑے قدیم زمانے سے ملتی ہے یہ قصبہ اصل میں جاتوں نے آباد کیا تھا ایک ہندو ذات جو اپنی زری مہارت کے لیے مشہور تھی انہوں نے قصبے کا پہلا مندر تعمیر کیا جو ہندو دیوتا شیف کے لیے وقف تھا جو آج بھی موجود ہے مغل دور میں چھاچرو کپڑوں اور دیگر اشیاء کی تجارت کے لیے جانا جاتا تھا یہ تصوف کا ایک بڑا مرکز بھی تھا اس علاقے میں کئی ممتاز صوفی بزرگ اور علماء مقیم تھے انیس سو صدی میں انگریزوں نے اس خطے میں ایک ریلوے لائن قائم کی جو چھاچرو کو سندھ اور پاکستان کے دیگر حصوں سے ملاتی ہے اس سے قصبے میں تجارت اور تجارت میں نمائع اضافہ ہوا آج چھاچرو ایک فروغ پذیر کمیونٹی ہے جس میں مختلف ثقافتوں اور مذاہب کا امتزاج ہے یہ قصبہ اپنے روایتی دستکاریوں جیسے بانائی اور مٹی کے برتنوں کے لیے جانا جاتا ہے اور اس کا سالانہ ارس ایک صوفی تہوار پورے پاکستان سے ہزاروں زارین کو راغب کرتا ہے چھاچرو پاکستان کے صوبہ سندھ کے زلہ تھرپارکر میں واقع ایک چھوٹا شہر ہے اس قصبے کی ایک بھرپور تاریخ ہے جو وادی سندھ کی تہزیب سے متعلق ہے چھاچرو میں انسانی رہائش کے ابتدائی شواہد وادی سندھ کی تہزیب سے ملتے ہیں جو کہ دو ہزار پانچ سو قبل مسیح کے آس پاس اس خطے میں موجود تھی یہ قصبہ اپنی بھرپور زری زمین کے لیے جانا جاتا تھا اور تجارت و تجارت کا ایک بڑا مرکز تھا مغل دور کے دوران چھاچرو مغل سلطنت کے تحت آیا اور اپنی ترقی پذیر زراعت اور تجارت کے لیے جانا جاتا تھا یہ قصبہ اپنے ہنرمند کاریگروں اور کاریگروں کے لیے بھی جانا جاتا تھا جو ٹیکسٹائل، مٹی کے برطنوں اور زبرات سمیت وسی پیمانے پر سامان تیار کرتے تھے برطانوی نو آبادیاتی دور میں چھے چھرو کپاس کی پیداوار کا ایک بڑا مرکز تھا اور اپنے آلہ میار کے سوتی کپڑے کے لیے جانا جاتا تھا یہ قصبہ تجارت اور تجارت کا ایک بڑا مرکز بھی تھا اور یہاں بہت سے تاجروں اور تاجروں نے اپنی خوش قسمتی بنائی تھی ایک ہزار نو سو سینٹالیس میں تقسیم ہند کے بعد چھاچرو پاکستان کا حصہ بن گیا اور زراعت اور تجارت کا ایک بڑا مرکز بنا رہا آج یہ قصبہ اپنے بھرپور ثقافتی ورسے کے لیے جانا جاتا ہے اور ایک مشہور سیاحتی مقام ہے یہ اپنے خوبصورت مندروں اور مزاروں کے ساتھ ساتھ اپنے مزیدار روایتی کھانوں کے لیے بھی مشہور ہے چھاچرو پاکستان کے صوبہ سندھ کے زلہ تھرپارکر میں واقع ایک چھوٹا شر اس شہر کی ایک بھرپور تاریخ اور ثقافتی ورسہ ہے خیال کیا جاتا ہے کہ اس قصبے کی بنیاد سترہ و صدی میں جات قبیلے نے رکھی تھی جات علاقے میں ایک طاقتور اور باسر برادری تھے اور انہوں نے چھاچرو کو تجارت اور تجارت کے ایک مرکز کے طور پر قائم کیا انیس و صدی میں چھاچرو نمک کی پیداوار کا ایک اہم مرکز بن گیا اس علاقے میں نمک کی کانے قائم ہوئیں اور یہ قصبہ ملک کے دیگر حصوں میں نمک کی برامت کا ایک بڑا مرکز بن گیا برطانوی نو آبادیاتی دور میں چھاچرو کپاس کی پیداوار کا ایک بڑا مرکز تھا انگریزوں نے قصبے میں کپاس کی ملے قائم کی اور مقامی آبادی کپاس کی کاشت اور پروسسنگ میں مصروف تھی ایک ہزار نو سو سیٹالیس میں تقسیم ہند کے بعد چھاچرو پاکستان کا حصہ بن گیا اس کے بعد یہ قصبہ ایک بڑے زری مرکز کے طور پر تیار ہوا ہے جس میں کسانوں کی ایک بڑی تعداد کپاس گندم اور گنے جیسی فصلیں اگاتی ہے چھاچرو اپنے بھرپور ثقافتی ورسے کے لیے بھی جانا جاتا ہے اس شہر میں متعدد مندر اور مزارات موجود ہیں ان میں سب سے مشہور چھے چھے روم اندر ہے جو ہندو دیوتا شیف کے لیے وقف ہے مجموعی طور پر چھاچرو کی ایک متنوے اور بھرپور تاریخ ہے جس میں صدیوں سے مختلف ثقافتوں اور برادریوں کے اثرات موجود ہیں چھاچرو پاکستان کے صوبہ سندھ کے زلہ تھرپارکر میں واقع ایک چھوٹا شہر یہ کراچی شہر سے تقریباً دو سو کلومیٹر مشرق میں واقع ہے یہ قصبہ اپنے بھرپور ثقافتی اور تاریخی ورسے کے لیے جانا جاتا ہے اور صدیوں سے تجارت اور تجارت کا ایک اہم مرکز رہا ہے چھاچرو کی تاریخ وادی سندھ کی تہزیب سے ملتی ہے جو کہ دو ہزار پانچ سو قبل مسیح کے آس پاس اس خطے میں موجود تھی یہ قصبہ خطے میں بدھ مت کا ایک اہم مرکز بھی تھا اور اس علاقے میں کئی قدیم بدھ استوپا اور خانکاہیں ہیں مغل دور میں چھاچرو تجارت اور تجارت کا ایک اہم مرکز بن گیا اور ہندوستان اور وسطی ایشیا کے درمیان تجارتی راستوں کا ایک بڑا پڑاؤ تھا یہ قصبہ اسلامی تعلیم کے مرکز کے طور پر بھی کام کرتا تھا اور اس علاقے میں کئی مدارس اور مساجد تھی انیس سو صدی میں چھاچرو سندھی قوم پرست تحریک کا ایک اہم مرکز بن گیا اور جی ایم سید سمیت بہت سے ممتاز سندھی رہنما اس قصبے میں پیدا ہوئے اور پرورش پائے آج چھاچرو ایک چھوٹا سا شہر ہے جس کی آبادی پچیس ہزار کے قریب ہے یہ اپنے خوبصورت مناظر اور بھرپور ثقافتی ورسے کے لیے جانا جاتا ہے اور صوبہ سندھ کی تاریخ اور ثقافت کو تلاش کرنے میں دلچسپی رکھنے والے سیاہوں کے لیے ایک مقبول مقام چھاچرو پاکستان کے صوبہ سندھ کے ظلہ تھرپارکر میں واقع ایک چھوٹا شہر یہ قصبہ اپنی تاریخی اہمیت اور بھرپور ثقافتی ورسے کے لیے جانا جاتا ہے چھاچرو کی تاریخ وادی سندھ کی تہذیب تین ہزار قبل مسیح سے ایک ہزار سات سو قبل مسیح کی ہے یہ قصبہ وادی سندھ کے دور میں تجارت اور تجارت کا ایک بڑا مرکز تھا چھے چھرو کی قدیم تہذیب اپنے جدید ذری طریقوں اور پیچیدہ ابباشی کے نظام کے لیے مشہور تھی مغل دور میں چھاچرو نمک کی تجارت کا ایک بڑا مرکز تھا یہ قصبہ اپنی ٹیکسٹائل کی سنت کے لیے بھی جانا جاتا تھا اور یہ کپاس اور ریشم کا ایک بڑا پروڈیوسر تھا انیس سو صدی میں چھاچرو برطانوی راج کے خلاف سندھ کی بغاوت کا ایک بڑا مرکز تھا یہ قصبہ سندھی قوم پرست تحریک کا گھر تھا اور برطانوی راج کے خلاف مضاحمت کا ایک اہم مرکز تھا آج چھاچرو ایک چھوٹا سا شہر ہے جو اپنے بھرپور ثقافتی ورسے اور تاریخی اہمیت کے لیے جانا جاتا ہے یہ قصبہ کئی قدیم یادگاروں اور مندروں کا گھر ہے جن میں چھاچرو قلا بھی شامل ہے جو وادی سندھ کے دور کا ہے یہ قصبہ اپنے روایتی دستکاریوں کے لیے بھی جانا جاتا ہے اور سندھ کے امیر ثقافتی ورسے کی تلاش میں دلچسپی رکھنے والے سیاہوں کے لیے ایک مقبول مقام چھاچرو پاکستان کے سندھ کے زلہ تھرپارکر میں واقع ایک چھوٹا سا شہر یہ کراچی شہر سے تقریباً دو سو کلومیٹر کے فاصلے پر واقع ہے اور اپنے بھرپور ثقافتی ورسے اور تاریخی اہمیت کے لیے جانا جاتا ہے اس قصبے کی وادی سندھ کی تہزیب کی ایک طویل تاریخ ہے خیال کیا جاتا ہے کہ چھاچرو قدیم زمانے میں بڑے تجارتی مراکز میں سے ایک تھا کیونکہ یہ وادی سندھ کی تہزیب کو باقی دنیا سے ملانے والے بڑے تجارتی راستے پر واقع تھا مغل دور میں چھاچرو زراعت اور تجارت کا ایک اہم مرکز تھا یہ کپاس اور گنے کی پیداوار کے لیے جانا جاتا تھا اور ان مسنوات کی برامت کا ایک بڑا مرکز تھا انیس سو صدی میں چھاچرو تعلیم اور ثقافت کا بھی ایک اہم مرکز تھا اس قصبے میں کئی سکول اور کالس تھے اور اپنی بھرپور عدبی اور فنی روایت کے لیے جانا جاتا تھا برطانوی راج کے دوران چھاچرو ایک اہم انتظامی مرکز تھا اور کئی سرکاری دفاتر اور اداروں کا گھر تھا آج چھاچرو اب بھی ایک متحرک اور ثقافتی لحاظ سے امیر شہر ہے جس میں برادری اور روایت کا مضبوط احساس ہے یہ اپنے خوبصورت فن تعمیر، بھرپور تاریخ اور متحرک تہواروں اور تقریبات کے لیے جانا جاتا ہے چھاچرو پاکستان کے صوبہ سندھ کے ظلاتھر پارکر میں واقع ایک چھوٹا شر یہ قصبہ اپنے بھرپور ثقافتی ورسے اور تاریخ کے لیے جانا جاتا ہے جو وادی سندھ کی تہذیب سے تعلق رکھتا ہے چھاچرو کے قدیم ترین باشندے وادی سندھ کے لوگ تھے جو دو ہزار پانچ سو قبل مسیح کے آس پاس کے علاقے میں آباد ہوئے اس شہر پر بعد میں مغلوں اور راجپوتوں سمیت مختلف خاندانوں کی حکومت تھی برطانوی نعبادیاتی دور میں چھاچرو تجارت اور تجارت کا ایک اہم مرکز تھا یہ قصبہ اپنے ہنرمند کاریگروں اور کاریگروں کے لیے بھی جانا جاتا تھا جو مختلف قسم کے دستکاری اور ٹیکسٹائل تیار کرتے تھے ایک ہزار نو سو سنتالیس میں تقسیم ہند کے بعد چھاچرو پاکستان کا حصہ بن گیا آج یہ قصبہ اپنے روایتی فن تعمیر کے لیے جانا جاتا ہے جس میں خوبصورت چھاچرو قلاب ہی شامل ہے جو اٹھارہ و صدی کا ہے پانی کی کمی اور غربت جیسے چیلنجوں کا سامنا کرنے کے باوجود چھاچرو پاکستان میں ایک اہم ثقافتی اور تاریخی مرکز ہے جس میں متنوے آبادی اور کہانی سنانے موسیقی اور رقص کی بھرپور روایت ہے چھاچرو پاکستان کے صوبہ سندھ کے زلہ تھرپارکر میں واقع ایک چھوٹا شہر یہ قصبہ مٹھی شہر سے تقریباً اسی کلومیٹر کے فاصلے پر واقع ہے اور اپنے بھرپور ثقافتی ورسے کے لیے جانا جاتا ہے چھاچرو کی تاریخ وادی سندھ کی تہزیب سے ہے کیونکہ یہ علاقہ قدیم وادی سندھ کی تہزیب کا حصہ تھا یہ قصبہ سولاؤں اور ستراؤں صدی میں مغلیہ سلطنت کے دور حکومت میں بھی سندھ سلطنت کا حصہ تھا برطانوی راج کے دوران چھاچرو سوبہ سندھ کا ایک حصہ تھا اور اپنی زراعت اور تجارت کے لیے جانا جاتا تھا یہ قصبہ اپنے بھرپور ثقافتی ورسے کے لیے بھی جانا جاتا تھا اور کئی مندروں اور مزاروں کا گھر تھا بیسو صدی میں چھے چھرو کو ایک ہزار نو سو سنتالیس میں ہندوستان اور پاکستان کی تقسیم کی وجہ سے کئی چیلنجوں کا سامنا کرنا پڑا اس قصبے کو بڑی آبادی کی تبدیلی کا سامنا کرنا پڑا کیونکہ بہت سے ہندو اور سکھ خاندان ہندوستان ہجرت کر گئے تھے تاہم یہ قصبہ وقت کے ساتھ خود کو بحال کرنے اور دوبارہ تعمیر کرنے میں کامیاب رہا آج چھاچرو اپنے بھرپور ثقافتی ورسے کے لیے جانا جاتا ہے اور ایک مشہور سیاحتی مقام ہے یہ قصبہ اپنی ذری پیداوار خاص طور پر کپاس اور گندم کی فصلوں کے لیے بھی جانا جاتا ہے چھاچرو پاکستان کے صوبہ سندھ کے زلات ہر پارکر میں واقع ایک چھوٹا شر یہ مٹھی شہر سے تقریباً ایک سو کلومیٹر کے فاصلے پر واقع ہے جو کہ زلعی ہیڈ کوارٹر ہے یہ قصبہ اپنی بھرپور تاریخ اور ثقافتی ورسے کے لیے جانا جاتا ہے چھاچرو کی ابتدا وادی سندھ کی تہزیب سے ملتی ہے جو دو ہزار پانچ سو قبل مسیح کے آس پاس اس خطے میں پروان چڑی تھی خیال کیا جاتا ہے کہ یہ قصبہ سندھ کی قدیم سلطنت کا ایک حصہ تھا جس پر راجپوتوں کی حکومت تھی مغل دور میں چھاچرو اپنی زراعت اور تجارت کے لیے جانا جاتا تھا یہ قصبہ کا پاس کی پیداوار کا ایک بڑا مرکز تھا اور یہ اپنے ہنرمند کاریگروں اور کاریگروں کے لیے بھی جانا جاتا تھا 18 سدی میں چھاچرو برطانوی اسٹ انڈیا کمپنی کے کنٹرول میں آ گیا انگریزوں نے اس قصبے میں ایک فوجی چھونی قائم کی اور یہ تجارت اور تجارت کا ایک اہم مرکز بن گیا برطانوی راج کے دوران چھاچرو اپنے تعلیمی اداروں کے لیے بھی جانا جاتا تھا جس میں چھاچرو ہائی سکول بھی شامل تھا جو 1881 میں قائم کیا گیا تھا 1947 میں تقسیم ہند کے بعد چھاچرو پاکستان کا حصہ بن گیا آج یہ قصبہ اپنے بھرپور ثقافتی ورسے کے لیے جانا جاتا ہے اور ایک مشہور سیاحتی مقام ہے یہ کئی تاریخی مقامات کا گھر ہے بشمول چھاچرو قلعہ جو 18 صدی کا ہے اور چھاچرو مسجد جو اس خطے کی قدیم ترین عمارتوں میں سے ایک ہے مجموعی طور پر چھاچرو کی ایک بھرپور تاریخ ہے جو صوبہ سندھ کے ثقافتی ورسے میں گہری جڑی ہوئی ہے اور یہ تجارت، ذراعت اور تعلیم کا ایک اہم مقام ہے